شک نہیں کہ ساری قوتیں ان کے ہاتھوں استعمال ہوئی اور جب بھی کسی نے اس نظام کے خلاف کڑے ہونی کی کوشش کی ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ان کو عذیتیں دی گئی لیکن پہلے جن لوگوں کو جیل میں ڈالتے تھے وہ جیل برداشت نہیں کرتے تھے وہ ڈیل کر لیتے تھے وہ کمپرومائز کر لیتے تھے عمران خان کے بارے میں انہوں نے غلط اندازہ لگایا وہ مرد آہن وہ دیانتدار ایماندار دلیر اور غیرتمند ایسے ڈٹ کے کڑا ہو گیا کہ تمام قوتوں کو اس نے ایکسپوس کیا تمام شخصیات کو ایکسپوس کیا یہی وقت تھا کہ تمام قوتیں ایک ہو کر ان کے ساتھ کڑی ہو جاتی لیکن انہوں نے اپنی مفادات کی خاطر وہ دوسرے سب میں کڑے ہو گئے بقول شاعر نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا یہی وہ وقتیں اس نظام سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی یہی وہ وقتیں ان لوگوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی لیکن کچھ لوگ اپنے ففادات کے دوسرے طرف کڑے ہو گئے اور انہوں نے حکومت کو ترجیح دی حالان کی ان کی حکومت نہیں ہے اختیارات پھر بھی ان کے پاس ہے لیکن یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور جس طرح امران خان ڈٹ کے کڑے ایسی سپلائی دیوار کی طرح تو اس نے تمام قوتوں کے ایسپوز کیا ایک ایک شخص کو ایسپوز کیا انہوں نے اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قوم کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے تو یہ سوشل میڈیا کا دورے کوئی بات چھپی نہیں رہتی اگر ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر کہہ دے کہ ہم نے مداخلت نہیں کی یا ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹے ایک ایک بچے کو پتہ ہے نوجوانوں کا پتہ ہے پوری قوم کو پتہ ہے اور جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کے پرانے آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ آج جو ان کا وزیر دفاع ہے اس کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پہلے ہم نے امریکہ کیلئے ڈالور کی وہ جنگیں لڑی وزیر دفاع کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم سے انہوں نے لیجسلیشن کروائی ہمیں یہ لکھے دیتے تھے کہ یہ یہ آپ نے لیجسلیشن کروائی ہے ججوں نے خط لکھے کہ ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے یہاں تک ایک جج نے کہہ دیا کہ ہمارے بینچ بھی یہ بنواتے ہیں ہماری جو روزانہ لس لگ دیئے کیسوں کی وہ بھی یہ لس بنا کے دیتے ہیں یہاں تک کہ لکھ کر پیسلے دیتے ہیں کہ یہ آپ نے پیسلہ کرنا ہے تو اب تو تمام ادارے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کام میں مداخلت کرتے ہیں اور ہمارے اسیوان میں بیٹے ہوئے تمام جو پی ٹی آئی کیر کھان ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس ظلم اور بربریت کا نشانہ بنے ہیں میرے دیرے پہ خود انہوں نے ریٹ کیا وہاں پہ پولیس والے ایکسائز والے اور سادہ کپڑوں میں بلبوس جنہوں نے ماسک لگائے تھے چار گھنٹے میرے دیرے پہ انہوں نے کبزہ کیا اور کہا کہ ہم یہ گاڑی لے کر جائیں گے نہ ایف آئی آر تھا نہ کوئی کیس تھا جب ہم چابی نہیں دے رہتے گاڑی کے میں تو مفرور تھا میرے بھائی نے انہوں نے کہا کہ ہم ہر حال میں لے کر جائیں گے وہاں جو پولیس والے ان کے ساتھ آئے تھے جو ایکسائز والے ان کے ساتھ آئے تھے انہوں نے مندتے کی معافیہ مانگی کہ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ جو سادہ کپڑوں میں مارس آتا ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر حال میں گاڑی لے کر جائیں گے پھر میں نے اب انہوں نے کہا کہ ہم کرین منگواتے ہیں گاڑی اٹھانے کے لیے پھر میں نے بھائی کو کہا پھون کر کے میں نے وٹس اپ کال کی اس کو کہ ان کو چابی دے دے اگر یہ گراج سے گاڑی کینچ کر نکھا لیں گے تو گاڑی تھوڑ دیں گے تو ان کو چابی دے دی پانچ میرے گاڑی میری بن رہی میں نے ایک کورٹ میں کیس کیا جب ان کو بلائے ایک سائید والوں کو تو انہوں نے کہا کہ کوئی پرچہ نہیں ہے کوئی کیس نہیں ہے ان کو جج صاحب نے کہا کہ کس طرح آپ نے پرائی گاڑی پھر بن کی ہوئی ہے تو آدھے گھنٹے میں گاڑی حاضر کر کے ہمیں گاڑی دلوا دی عدالت میں لیکن اس کے بعد میں نے آئی کوٹ سے بیل کرائی یہ آئی کوٹ کے دروازے پہ کھڑے تھے جب میں نکلا تو پھر مجھے ارسٹ کیا اور کس کیس میں ارسٹ کیا کہ آپ نے ایک کلاس فور غلط برتی کیا ہوا جب مجھے پکڑ کے لے گئے انٹی کرپشن والے تو انہوں نے مجھ سے معذرت کی کہ یہ کوئی کیس نہیں بنتا لیکن ہم مجبورے ان لوگ کے ہاتھوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو پکڑ کے لے آئے بلاو پھر چیپ جسٹس صاحب کا جو صاحب کا چیپ جسٹس ہائی کورٹ اس نے نوٹس لیا اس بات کا اور مجھے چھ گھنٹے بعد حاضر کر کے مجھے وہاں سے انہوں نے چھڑایا ان کے کیس سے تو چیپ جسٹس جنرل سپیکر صاحب اگر یہ کہتے کہ ہم مداخلت نہیں کرتے تو یہ سپید جھوٹے یہاں پہ نو مئی کے بعد جو ظلم کیا انہوں نے لوگوں کو اٹھایا لوگوں کو غائب کیا تو آپ سوچیں کہ ایک آدمی کو اٹھا کے غائب کر دیا جاتا ہے آپ جس تانے میں بھی جائیں کوئی آپ کا اپ آئی آر درج نہیں کرتا تو عوام کہاں جائے گی کہ لوگوں کو اٹھا کے اغوا کرتے ہیں لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں لوگوں کو بہرانہ کرتے ہیں لوگوں کو بہرانہ تصویریں اور ویڈیوز بنائیں جاتی ہیں تو اور مداخلت کیا ہوتی ہے اپ آئی آریں نہیں کٹی جاتی تانے والے در کے مار اپ آئی آر آپ کی نہیں کرتے تو یہ جو حالات ہیں جناب اس فیکر صاحب یہ قوم برداشت نہیں کرے گی مزید آج ایک ایک شخص کا پتہ چلا کہ کون کہاں پہ کڑا ہے لیکن سب سے جو الارمنٹ سیچویشن جس طرح کلاب نے کہا کہ آج باوردی پولیس احتجاج کر رہی ہے عوام احتجاج کر رہے ہیں پولیس والے کہتے ہیں کہ ہم امن دو عوام احتجاج کر رہی ہے کہ ہم امن دو عدلیہ کہہ رہی ہے کہ مارے کام میں مداخلت نہ کریں دوسرے ادارے کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں مداخلت نہ کریں تو اور مداخلت کیا ہوتی ہے اب وہ آگیا وقت آگیا ہے کہ ہم ان سے جان چڑھائیں قوم متحد ہو جائے اور اس حالات کو بدلیں یہ جو حالات ہیں اس وقت تو سب سے الارمنٹ سیچویشن جناب اس فیکر اس وقت معیشت کی ہے کہ دس ادار سے زیادہ کمپنیاں ملک سے اپنے کاروبار سمیٹھ کر وہ اس ملک سے شپٹ ہو گئی کارخانے بند ہو گئے بے رزگاری کا یہ حال ہے کہ لوگ بجلے کے بلوں کے لیے اپنے گھر کا سامان بیچتے ہیں اپنے بچیوں کا ذیور بیچتے ہیں اپنے مال مویشی بیچتے ہیں تو غریب آدمی کا کسور ہے میں پوری قوم کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ عمران خان کے جنڈے تلے متحد ہو جائے اپنے حق کے لیے کڑے ہو جائے تاکہ اس نظام کو بدلا جائے اور ہماری جان چھوٹے شکریہ جو ہماری کرتے ہیں اُحَزْنَةَ تَرْتَخَرْتَ اسم當 العимер